نمبر ستائیس، ہرگا کے کوئیٹا چمن شہرہ کا شمار صبح کے اہم شہرہوں میں ہوتا ہے لیکن آور لوڈنگ، آور سپیڈ، قانون پر عمل درامت کا نہ ہونا اور شہرہ کی ناکس جیومیٹری کے باعث آئے روز آت سات رونما ہوتے رہے جن کے نتیجے میں اب تک سے اکڑوں کی متی جانی زائیہ اور زاروں افراد زخمی ہو چکے ہیں جس کی تمام تر ذمہ داری نشنل ہائیوے آتاریٹی پر اس لئے عید ہوتی ہے کہ وہ آور سپیڈ اور آور لوڈنگ کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہی ہے جہازہ یہ ایوان صبحی حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وہ پاکی حکومت سے رجوع کرے کہ وہ کوئیٹا تا چمن قومی شہرہ پر رونما ہوئے لیں والے حدثات کی روکتان کے لئے ہائیوے پولیس کو قانون پر عمل درامت کرنے کا پابند بنائے نیز ار تیس کلومیٹر کے پاس لئے پر ایمرجنسی ہیلتھ یونٹ کا قیام کیٹس آئیز اور رولڈ لائننگ کا کام شروع کرنے کے ساتھ ساتھ مذکورہ قومی شہرہ کو دورویا کرنے کے بھی یقینی بنائے تاکہ حدثات کی روکتان کا مستقل حل ممکن ہو شکریہ جی ایڈمیزیبیلٹی کی وضاحت فرمائے بات یہ ہے کہ جنابے والا کوئیٹا چمن شہرہ چونکہ ایک بینولا قوانی شہرہ ہے اس پر ٹریپک کی ہتنی جو ہے بہتات ہوتی ہے اتنا رش ہوتا ہے کہ وہاں پہ حادثات اتنی روحنما ہوتے ہیں کہ آئے روز قیمتی جانے ضائع بھی ہوتی ہے بروقت اس کو ٹریٹمنٹ نہ ملنے کی وجہ سے وہ اسپطالوں تک پہنچ نہیں سکتے ہیں راستے میں اگر کوئی ایک دکاہ اسپیٹل ہے اس میں وہ مراہت اصل نہیں ہے کہ وہ کسی کی ٹریٹمنٹ کر سکے لہٰذا ٹریپک کا جو نظام ہے وہاں روٹ پر جب آپ دیکھ لے وہاں جو نیشنل ہائیوے والے جو اتارٹیز ہیں انہوں نے جو کارندے لگائے ہوئے ہیں وہ صرف اس بات پہ لگے ہوئے ہیں کہ کسی گاڑی کو چالان کر دے اور اس کو چوڑ دے اور پھر کسی ایسی چیزوں پہ وہ لگے ہوئے ہیں کہ اس روٹ کی جو حالت ہے اس کو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا ہے سوائے اس کے کہ گاڑیوں کو چالان کر کے چالان کی پرچی دی جائے نہ روٹ کی ٹریپک کی پابندی ہو رہی ہے بڑی گاڑیاں پرچ لائن میں چل رہی ہے اس کا نظر نہیں پڑتا نہ اس کو یہ ادایات دے سکتے ہیں کہ آپ دوسری لائن میں چلے یہ پرچ لائن چھوڑ دیں جہازہ اس طرح کی کوئی ادایات اس روٹ پہ نہیں ہے نہ نگرانی ہے اور ایکسیڈنٹ تو آئے روز کا معمول بن چکا ہے آپ اس پر جو ہے توجہ دیں اور پاکی حکمت کو یہ بتائیں کہ چونکہ اس کی تو منظوری ہو چکی ہے تو اس پر پوری طور پر کام اگر شروع کر لیں تو میرے خیال میں لوگوں کی جانے بھی بچ جائے گی اور نقصانہ سے لوگ بھی بچ سکیں گے جائے گا موسیقی